اسلام علیکم میرا نام لبیبا تیمور ہے میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ڈیلی بسنس پر آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں جیسے کہ چکن اور انڈے آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ بہت صحت مند اور مفید ہیں لیکن اس کے اندر کتنی قوانٹی میں اور کتنی اماؤنٹ میں آپ کو کلشم پروٹین اور پوٹیشم آویلیبل ہے اس کی زیادہ تر انفرمیشن نہیں ہوتی تو اس عمد میں پاکستان پولٹری اسوسییشن بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ می اور آئیم شور کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت ساری کنفیوزن کا شکار ہوں گے اکثر چکن کو لے کہ بچوں کو آیا یہ کھلایا جائے یا پھر نہ کھلایا جائے تو آئیم شور آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب ملنے والا ہے ہمارے ہاں ابھی بھی ایک بڑی تعداد سکول گوئنگ کیڈز کی ہے جو کہ مال نیوٹریشن سے متاثر ہے اور چکن اور انڈا کس فارم میں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے اس پر ہم لوگ جانیں گے بات کریں گے اسلام علیکم جی میرا نام ہے عزمان عوان پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ پروپیگنڈا سن رہے ہیں کہ چکن بلکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ چکن کو جو فیڈ دی جارہی ہے وہ بہت ہی مزرے سہت ہے اور چکن کھانے سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچوں کو بھی چکن نہیں کھلانا چاہیے خواتین کو تو بلکل چکن کھانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے خواتین میں ہرمونل مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو خواتین تو ڈر کے مارے چکن کھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو انڈے اس وقت آ رہے ہیں مارکٹ میں وہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے اور اس میں بھی طرح طرح کے مسائل ہیں تو بچوں کو انڈے بھی نہیں کھلانا چاہیے جبکہ ڈاکٹرز ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انڈا ایک مکمل غزہ ہے اور بچوں کو روزانہ ایک انڈا ضرور کھلانا چاہیے میرا اپینین یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پروٹین کا سب سے بہترین اور افورڈبل سورس انڈا اور چکن ہی ہیں اور ہمیں اروز مارا خوراک میں انڈ اور چکن ضرور شامل کرنا چاہیے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اپورڈبل ہے بلکہ ہماری سہت مند زندگی کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے